نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات صرف کچھ ہے تو بس تھنڈ تھنڈ اور تھنڈ اور اس تھنڈ میں جا رہا ہوں جی میں اپنے کام پہ اسلام علیکم سٹارٹ ہو چکے ہمارا ویلوگ پہلے کام پہ پہنچے باقی باتیں 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 کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیکٹو اندر ویلوگ جی فائنلی میری کچھ تبیت سٹ ہوئی ہے لہو میں جوپ ٹا ہوں اور آج میں ویلوگ بنا رہا ہوں ویلوگ بنانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ میں ویلوگ کیوں نہیں بنا رہا تھا میں بیمار تھا شادی سے راسٹر میں واپس آیا ہے تب سے میری تبیت خراب تھی واپس آگئے میں نے تین دن جوب کی ہے بڑے مشکل سے لیکن اس دران پیچھے سے گھر والوں کی بچوں کی میری وائف کی تب سے سب کی خراب تھی ایم ایجنسی کے لیے میں گھر گیا ہوں پیچھے سے ان کو ایم ایجنسی دیکھ گیا ہے گھر میں کوئی نہیں تھا پھر میں گیا ہوں پھر جا کر میری بھی تبیت خراب ہو گی تھی میرے یہ ادھر شریعانوں کے اندر جو ان سے سارے نا کہتے ہیں نزلہ چمجی گیا تھا جس کے ورے سے میری یہ سائیڈ جون سے کام کرنا بند کر گی تھی یہ ساری میری دکھ رہی تھی شدید والی تین دن میں بھی بیمار آہا ہوں ایم ایجنسی جا ڈاکٹر کو پاس جا سٹیم اگرہ لے دوائیاں کھا اس کو کیا کہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس میڈس ہے نا اس کے اوپر نام لکھا ہو گیا یہ اگمینٹن اگمینٹن ہے پتہ نہیں یہ ہی وہ بیماری کا نام دے رہا تھا شاید یہ تو ٹیپ لٹ ہے اس طرح کی کچھ کہتا تو ہو گیا آپ کو اس طرح کا کچھ کہتا تو ہو گیا لیکن شکر الحمدللہ آج رات میں سکون سے سویا ہوں آج رات میرے ساتھ میں درد نہیں ہوا بچے بھی ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہیں گھر والے بھی کافی ٹھیک ہیں تو فائنلی پھر بھی میں صبح 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 آنا پڑا تو حال اپنے میں دیکھا کوئی رستے میں نہیں ہوتا سلطی ہوتی ہے برا حال ہوتا ہے اور کور ہو کے آج میں آیا ہوں لیکن یہ کہ آیا ہوں کون سے ہوں ابھی آکے کمرہ گرم ہے میں یہاں پہ اس لئے آ رہا ہوں چیکٹ چیکٹ اتا رہی ہے شوز اتا رہے ہیں نازلہ فلو ابھی بھی ہے مجھے لیکن یہ کہ تبھی پہلے سے کافی بہتر ہے لیکن جو تو کرنی ہزاری تھی بات ہے جو میں نے اپنا کلیک چھوٹا تھا اس نے پہلے بھی نو دن کی ہے میں نے چھٹیاں کی تھی وہ پھر آ گیا پھر وہ آتا بھی اتنی دور سے ہے اس نے بھی اپنے گھر جانا آتا ہے تو زائر سی بات ہے پھر جوب تو کرنی ہی کرنی ہی میں نے بھی کرنی ہے تو اس سے ریسپ دیا میں جوب پہ آم ہر آکے جوب پہ بیٹ لیا ہے سٹارٹ لے لیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا روٹین بنتی ہے سیٹ رہتی ہے نہیں سیٹ رہتی ہے آر کیوٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیلحاد الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے باقی پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فیلحاد میں اپنا چیک ان چیک ان کر لوں باقی گاڑی ہماری آنے والی ہے تو گاڑی بھیجتے ہیں باقی اللہ ہمارا کہا ہے پین ہماری آگی ہے یہ کلوزنگ دینی تھی مجھے یاد نہیں رہا منتھلی کلوزنگ تھی اور میں ابھی جا رہا ہوں سردی پاپا جی بہت زیادہ ہے دین نہیں کر رہا ہے لیکن نکل کے آنا پڑا رہا ہے دینے کے لئے امرا کر کے آیا ہے کوئی یہ پھول پھینک ہے اس پر ہو گئی جی ہماری ٹرین ایک ٹرین چلی گی اب شام تک دوسری ٹرین کن پزار کریں گے بہت آیا نکلنے کا دین نہیں کرتا لیکن مجبور ہی ہے اب یہ کام رہ گیا بس اس کے بعد آکے جب تک یہ بیٹھ جانا ہے بینک کا چکر لگا ہے بس زیادہ سا اے ڈھانڈ ڈھوپ تا نکل ہی نہیں رہی نا پتہ نہیں کہاں چلا گیا سورج پولی گیا ندا اے ڈھوپ نکلے گا سکون ہو ڈھانڈ بینک کو بھی ڈھانڈ لگی ہوئی ہے سرناٹہ چھایا ہوگا پہلو تو بھوگ لگتی نہیں ہے جب کام پہ آجا بہت بھوگ لگتی ہے سارے کام کھتم ہوگئے بس ناستہ کرتے ہیں لاسکر آگیا ہمارا تک گرم گرم ناستہ شکر الحمدللہ جی سارے قائم ہو گئے صبح سب سے یہی ٹینچن ہوتی ہے کہ بینک جانا ہے ناستہ کرنا ہے اور جوپے آگے بھوگ ہی بڑی لگتی ہے ناستہ بھی کر لیا چاہے ہماری آگی گرم گرم باہر جناب برف پڑھ دی ہے آپ کہہ سکتے ہو برف شابرم جونسی اوس ہے وہ ابھی بھی گر رہی ہے باہر اوپر گیلا گیلا ہو رہا سارا کچھ ہے دوب کا خیر نام نشان ہے انہیں دور دور تک بہت سرتی ہے بہت یہ شکر ہے کہ ہمارا کمرہ بہت گرم ہے باہر کے نسبت بند ہے گرمیوں میں بھی اتنے گرم ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی اترے گرم ہے لیکن الحمدللہ فیدہ ہے خیر سارے کام ہو گئے آکے بیٹھ کے چاہے پیتے ہیں جسے ہم کو گرم کرتے ہیں دوائی بھی کھانی ہے ابھی دوائی میری ختم ہو گیا اور لے کے آ رہی ہیں فیدہ یہاں تک تو یہ ہی ہے باقی آگے دیکھتے ہیں ایک تو یہ لائٹ والا نہ زلیر کیا ہو گئے آپ لوگ بھی لائٹ جاتی ہے کیا پہلے کوئی ٹکٹ کرانے آتا نہیں ہے جب کوئی ٹکٹ کرانے آتا تب لائٹ چلی جاتی ہے یو پی ایس بھی بند کیا ہے اس کی بھی تارشارے لگانے والی ہیں لیکن لائٹ جاتی بہت زیادہ ہے پانچ پانچ گھنٹے لائٹ جا رہی ہے اور آتی نہیں ہے جب کام کا ٹکٹ ہوتا ہے تب لائٹ چلی جاتی ہے سردی ہیں تو یہ حال ہے گرمیوں میں پڑا نہیں کیا کریں گے سردیوں میں دل نہیں بھارا لائٹ بند کر کے آپ لوگ کی طرح یہی حال ہے تو کمنٹ کرے کے لازمی بتائیں کہ کون کونس ایریا میں کتنی کتنی لائٹ چاہ رہی ہے لے کے چار بج تک دفتر بند رہے گا دفتر کو کر دیا بند اور میں پھر سے ہو چکا ہوں جی پیک میں جانا لگا ہوں گھر ایک سے چار بج تک بند کر دیا کیونکہ رات میں نے یہی پہ جانا ہے کیونکہ جانے آنے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے تین میں چار کر دیا میں اس کو گھر جاؤں گا اور کھانا کھانا کھا لوں گا اور ایک دو چیزیں ہیں وہ لے کے جانا ہے جانا ہوں گا کیونکہ رات پہ میں نے یہی پہ سٹے کرنا ہے تو جو ضرور کی چیزیں ہوں گے وہ بھی لے ہوں گا صبح نہیں لے کے تو نکلنے لگا ہوں پیک شک ہو گیا ابھی احتیال ضروری ہے کیونکہ جیسے میرے فرق ہوا لگتی ہے میں سر دکھنے مگی جاتا ہے پھلی پیک ہو گیا ایک تو یہ ضروری کام تھا کوئلے لینے تھے لازمی میں کوئلے لے رہا ہوں گھر کے لئے کوئلے میں لے گیا تھا جلانے کے لئے کیونکہ سردی بڑی ہے اور ہمارے یہاں پہ گیس تو ہے نہیں تو کوئلے ہی کام دیتے ہیں سردی میں ان کو ایسے تردیب سے رکھ کے یہ آگ نکھا دیا یہ جلیں گے تو پھر اس کو اندر لے جائیں گے اور ہمارا انگیٹھی پیار ہو جائے گی یہ پڑک دیتے ہیں تاکہ سارے جلتے رہیں یہ بھی بڑے مہنگی ہو گیا سار پہ کلو ہو گیا دو کلو میں یہ یہ رہ گیا اور جو یہ پڑے تھے تھوڑا سا جل دیں تاکہ دو وہاں اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں ان کو رکھتے ہیں ساڑ پہ ابھی یہ چیزیں جل دیں پھر ان کو اندر لے جائیں گے بس ایسے کچھ کام تھے یہ کرنا تھے گھر میں کچھ چیزیں لے کیا نہیں تھی وہ لے آیا کھانا بھی کھا لوں گا اور رات کو وہاں پہ رہنا ہے جہاں سے کچھ کپڑے وغیرہ وہ لے جوں گا تو بس بس برف نہیں پڑی باقی حال سردیوال ہے یہ سارا چیک کھانٹا ہو گیا زلیل ہو گئے ساکھ کے پیچھے لیکن ابھی تک کوئلے نہیں چلے اور مین مقصد ہے کہ ہمارا یہ دھوانا ہے دھوانا بھی بھی آ رہا ہے آخر کار لاکھ کوشش کے بعد کوئلے جل ہی گئے ہیں ہمارے اور اسے میں اندر لے آئے ہوں تاکہ سارا کمرا گرم ہو جائے اللہ حافظ سارے کام ہو گئے اب چلتے ہیں اپنی جوپے واپس یہ دھوانا میں پڑی ہوئی تھی یہ دو میری ختم ہوئی تھی یہ میں لے آئے ہوں یہ کھا دوں بڑی بڑی گوڑی ہیں تین یہ تینوں ایک سار تو نہیں کھا با نہیں ایک ایک کر کے کھانی بڑھنی ہوں شکر اللہ حمدللہ جی گھر سے ہویا یہ اسی چکر لگانے کے دعا میں میرا سر میں پھر درد وان لکھی تھی اس لئے میں آگے دوائی کھا ہی ویڈا میں رات کو کھانی تھی گھر جا کے تھوڑی سی منا سٹیم تر رہی تھی لیکن فائدہ دن کے ٹائم اتنی سردی ہے تو آپ کو دین درد لگانے کے رات کو اور پھر جب میں رات کو گھر جاؤں گو اور صبح ہوں گا تو کتنی سردی ہوگی اس لئے یہاں پہ رہنا بہتر ہے سوٹ اپل ہے خیر دوائی کھانی اب نواز بکار پڑھتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ سو جانا ہے باقی ساری دین کیا پتہ ہی ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو یہاں تک ویڈیو پسندے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ لوگ بھی سردی سے بچیں مجھے سردی لگی ہے جو میں بھوگ رہا ہوں سردی میں ٹھنڈی چیزیں بہت لینے چھوڑا تھا لیکن اب چھوڑی نہیں ہے تو خیر تب بھی ٹھیک ہونے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیک لگ میں تب تک کرنے لئے در اجازت دعا مجھا رکھی رہا اللہ حافظ